بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت کمپٹیشن تھا یقین جانئے یہ ہماری زندگی کا پہلا ایسا مقابلہ تھا جس میں 65 کنٹسٹنٹ تھے 65 جو تھے کیا کہتے ہیں شریک جو مقابلے میں تھے سٹوڈنٹ 65 تھے یہ یقین جانئے یہ پہلا مقابلہ ہماری زندگی کا میں اپنی بات کروں تو تو بڑے خوبصورت ججز ناصر الطاف صور ودی صاحب اور ہمارے بزرگ میں نام سر یوسف صاحب ہماری تینوں کی رائے الحمدللہ بلکل مطابقت میں تھی ایک جیسی تھی اور علماء اگرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے تو بیسی بھی روحانیت ہے ایک محفل میں تو مجموعی طور پر بڑا خوبصورت بڑا تمام بچوں نے میں اپنی رائے دینا چاہوں گا اور خوشی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے سرکار کا ذکر اور یہی ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے ہمارے سنیوں کا الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ایسی محافظ سجانے اور انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ بچے ایسے تھے جن کا ہم نے مجموعی طور پر تاثر جو تھا ان میں ہم نے سیلیکشن کی کچھ کیٹیگری بنائی جس میں ایک تو سب سے پہلی بات وہ تھا تلفز اور اس کے ساتھ پھر ہم نے میار کلام کا وہ عصہ رکھا جس میں کلام کا میار تھا اس کے ساتھ ترنم اور ترز کچھ بچے ایسے آئے ہیں جنہوں نے ترز میں وہ جو گانے کی ترز بناتے پڑی وہاں پہ پھر وہ نمبری زیرو تھے جو ہمیں زیرو لگانے پڑے سفر لگانے پڑے اور کچھ بچے جو ایسے تھے جن کی بہت زیادہ بہترین کارکردگی تھی اکارڈنگ ٹو ویریشنز اتار جڑاو بہت زیادہ اچھا تھا بہت زبردست تھا تو اس کے مطابق پھر ہم نے تینوں نے جو ہمارے پاس نمبر لگے تھے اس حساب سے پھر جو ریزلٹ ہوا یہ بچے دو ان کے درمیان ٹائی ہوا تو انہوں نے آپ کے سامنے پڑھا تھوڑی دیر کے بعد ناصر علتہ صور وردی صاحب آپ ریزلٹ انناؤنس کریں گے اور یوسف صاحب آپ بھی انناؤنس کریں گے تو دو شئر میں بھی سنا دوں گا آپ سارے ایک بار دروش ہی پڑھئے سلام علیکہ سلام علیکہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبِبَ اللَّهِ آپ سارے ملکے شامل ہو جائیں سَلَلَلَهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم ان کے ذکر کی میفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں جو آستہ جو آستہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں پڑیے دروشی پڑیے سَلَلَلَهُ عَلَيْكَ ایک بہت خصورت کلام جس کے چند اشار پھر اس کے بعد ریزیلٹ ناؤس کریں گے انشاءاللہ کیسے سنجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو اٹھا گے گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے ہے کہ ہم چاند کا جلے وعد دیکھیں کیا ضرورت ہے ہے کہ ہم چاند کا جلے وعد دیکھیں تھیروں 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 کہ ہے وہ ذلف ہٹانے والے بہار جب چمل میں آتی ہے تو آقا تیری ذلفوں کی بات ہوتی ہے یہ جو سلجے تو دن نکلتا ہے یہ جو بکھرے تو رات ہوتی ہے ٹھہروں 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 کہ ہے وہ ذلف ہٹانے والے ٹھہروں 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 ٹھہروں